ترتالی یچھتالی اجری ملکِ عزبائی جان بادشاہ دنا فضل من عمر ست ہیاں دیوان بادشاہ اللہ نے پتر عطا کیتا حکم ہے بھائیاں دا ہوں حکم دی تعمیل جمیں اپنی جبتی دا آغاز کر دیتے ہیں ملکِ عزبائی جان جگہ میں اپاپی عمر ملکِ عزبائی جان بادشاہ دنا فضل من عمر ست دہیاں دے بعد اللہ نے انہی قدر عطا کی تا میں جانتا ہوں تو ساں محنت نو بہت ہی سوڑنے انداز دنال وصول بھی کر دے ہو محنت پسند بھی کر دے ہو علم نال محبت کرنا لے کسی لوگ ہو پاڑے جو ایک بھی نہیں جڑا میرا ایک جملہ بھی رائے گاں جان دے ہوئی ہیں خوشیہ دی انتہا ہو گئی پورے شہر نے پورے بادشاہ نے ملک نے بادشاہ نواز کے مبارکیں دیتی ہیں بادشاہ دوان اللہ نے پتر عطا کیتا ہے زندگی اللہ ہوئے حیاتی اللہ ہوئے کوئی غام نہ ہوئے بادشاہ مبارکہ مسئول کرتا آیا عرصہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا بادشاہ دو ترجوان ہو گئی سمجھا رہی ہے یقیناً دھوڑی بے لاؤس محبت تھے جنا تو ساہیتنا شوق نے نال ایک اللہ میرے یہ ساری نہیں سنو دے باد اپنے کھلو نہیں تاریخ دے حوالے نال جو حکم ہے اس لئے حکم دی تعمیل میں کر رہیان بادشاہ رہا پتر جوان ہوئے آپ پہو دیکھو لاؤ گیا دا ہے بابا میں شکارت جانا چانا میں شہدادہ ہوا اس اٹھا بلکیت میں شکارت جانا چانا بادشاہ پتر آلوے گیا دا ہے میرا پتر فوجہ جتنیاں لینے نہیں لے جا جتنے گھوڑے لے جانے نہیں لے جا جتنا کچھ لے جا سکتا ہے لے جا ملک سڑا اپنے جنگل سڑے اپنے جتے تیرا دل ہے میرا پتر شکارت کا تب جو ہے ویسے میں چاہوں ہوں کہ میں جو مرضی بڑھا میں کوئی نہیں لوگا نہیں توڑی محبت ہے محنت کر رہے ہیں توڑے بست تاکہ میں اپنے جتنے محبانے آلے محمد آئے ہیں کرانہ آلے دبی مقصد کورا ہو جاوے تھے پڑھا نالے دا مقصد ہوں بادشاہ نے پتر نو چچے جی گھوڑے دے کے فوجان دے کے چھوڑ دیتا پتر جنگلے چاہ گیا جنگل بے آبانے تو شکار کرنا شروع کیتا ہرنگ تے نگاہ پہی پتر بادشاہ دا ہرنگلے پاس سے دوڑے گھوڑا دور آرے اتنی تیزی نال گھوڑا دور آرے جو تقدیر دا پر لگا بادشاہ دا پتر گھوڑے تو ڈٹھا تے مر گیا ست دینیاں دے باد ایک پتر ہوئی جوان پتر بادشاہ دا پچھلا مارکہ دوڑے دا کواہد آرے چھا مطمئن ست دینیاں دے باد یا کری پتر ہوئے تو پتر دی تدر دا اندازہ بہتر بتا ہے منتہ مرادہ دا لگایا پتر بادشاہ دا مارکہ آرے وزیر مشیر جلے فوتیان سارے نال ٹھولے ہوئے سر لڑتا کے سر دا کے کوئی رو رہے ہے کوئی کچھ کر رہے ہے کوئی کچھ کر رہے ہے بادشاہ دردار اچھ لے کے آگے بادشاہ جس ویلے پتر دی حالتیں بہت کی ہو سکے کے ہوئے ہیں انہا کیا جی بادشاہ ناراض نہیں ہونا تقدیر دا پر لگا ہے توڑا پتر مر گیا بادشاہ موت ہر کسے نوانی ہے موت کسے میلے بھی آسکتی ہے توڑا پتر مر گیا ہے کسے دا کوئی کسور نہیں ہے گوڑے تو ڈٹھا ہے توڑا پتر مر گیا ہے ناراض نہ ہوئے جس ویلے بادشاہ نوان جوان پتر دا پتر لگا جو میرا پتر مر گیا ہے پتر دے مرن تے ان ستہ تاری ہوتا ہے این توجہ میں توڑی چاہی گیا جوڑی توسا کر لیا یعنی اچانک اسے گلدہ خدا لگنا ہے تے بندہ جتھے اکھاں ہونیاں اتھے ہی اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گیاں بادشاہ دیں سر پکڑ کے بیٹھ گیا رویاں شویاں دیں وزید کو لیا ہے اسے کہاں بادشاہ سلامت اللہ دی مرضی ہے یا اللہ دی رضائی دینہ لگ یا اللہ ہی تے تھوڑا جا رو لگیا توڑے پتر نو موت آگی رو لو ہو تاکی رون نال توڑے دردبو جلکا ہو جسی اگر کسی رونے نا تے پتر دے نال تسی بھی مر جا سوئے بادشاہ لادے وستے چکو گیا ایک اور وزید آیا اسے کہاں بادشاہ ناراض نہیں ہونا پتر توڑا مر گیا ہے اللہ دی رضا سمجھو بادشاہ اگر ناراض نو ہو تے حکیم آتھو دینے میں جس ویلے مرضی نو یہ ہو جا موقع آ جا گیا ہے رو بے ضرور تسی بھی تھوڑا جا رو لو ہو توڑے پتر تقدیر نال مر گیا ہے اللہ دی رضائی اس سمجھو انہوں موت آگی یہ اسے کہاں سارے خاموش ہو جاؤ کوئی حکیم تلاش کرو جڑائی دا علاج کریں اللہ 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 وزیر اور برشان ہو گیا انہوں کیا دی بادشاہ سلامتا ساکی میں حکیم تلاش کرید ہے حکیم تلاش کرید ہے مرزہ وستید اے مریض نہیں ہے تو مر گیا ہے اس ویلے بادشاہ میں کیا دائے موت بھی تائید مرز موت بھی تائید مرز موت بھی تائید مرز دانا لیں کوئی حکیم ایسا تلاش کرو جڑائی دا علاج کریں جو میں تسید اے سارے بندے پرشان ہوئے بیٹھے ہوئے انہیں سارا دربار سناکتا ہو گیا خاموشی چھان گئی انہوں کیا انہوں نے بڑا بادشاہ یہ دیکھے بولے کون ہے کون دست ہے یہ موت بھی تائید چاگلہ میں خاموشی چھان گئی بادشاہ ایک مرزبہ پھر بھی ایک قیاد ہے میں دونکھے ساری میری دولت میرے خزانیں چالو ایک روپیہ نہ بچے لیکن میں کوئی ایسا حکیم تلاش کر کے دیو جڑا ادھا علاج کریں سارا انجی سناکتا جو میں ہی تھے ہون سناکتا چھان گئی تھے خاموشی ہر پاسے کوئی بندہ بولنوں رہا انہوں کیا بادشاہ انہوں کون سمجھا ہوئے بھئی موت اے راج رستے کوئی حقیم آئے ہی نہیں نہ کوئی آج تک سنے ہیں پھرے دربار بادشاہ نے رچوں ایک مومن ملائی اٹھے ہیں اس کا کیا بادشاہ جہاں اراد نہ ہو میں ہی کیسے حقیم انہوں جانتاں جڑا موت داوی علاج کرتا ہے پھرے دربار خود جنہوں جانتاں جانتاں بیٹس جاؤ جا連ہ سارا دربار اس مومن ملائیہ لبیتنا چونکر دونا کلو نمائے کوئی موتا بھی یقین ہوں دے کمال ہوگی فیرونا کے بھی بڑا بڑتا ہے مہدبانِ آلِ محمدِ بڑتا ہے میں علیم مندنا لگا شکریہ پہلی باری کہ تم ہی نارا ہے نیتا ہے کوٹ چھے جوارے کے بیر آن دے نمی تو نارا نہ مارنا مار بارال جی مال ہے کوٹی جنگی در آج گرے بڑے خوبصورت اندازنال بیچو جیتے بیچو گورنال سمدے آو ایک خافی ہے کہ نارا مارنا میں ہر بندے دیباس دیگا بھلی ایک طاقت دے سپر پاور میں طاقت دے نیتا بندے نارا مارنا اور نا کیا بھی آج اے مولائی چڑی آئی جائے یہ دنگ سنگال کی تھی نا وہ باقی سارے بھجوایا بھی آج جا بھی آج جا ذا بیچو پیچو پیچو ہم ہےmee کی کر مہarle آگے پس وہنے لے بادشاہ ملکتا ہے ہاں ہاں 것ات شخص تکھڑا ہو خواڑا ہاں خواڑاو fest نے کہ جی énergie سارے وی کھڑنا کیوں کیا اللہ ہے بھئی ہونے کیا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کیا کی تے اس نے کہا جی میں کچھ عرصہ پہلے کیا ہوں کوفیدی مسجدہ ہی میمبر تھے بیٹھا ہیا ہستی ہے ہی تیک ہی گھر فرماری ہے میں شرکنو غرب کر سکتاں غرب نو شرک کر سکتاں مشرکنو مغرب مغرب نو مشرک مردنو زندہ مردنو زندہ زندہ نو مردنو مردنو کر سکتاں آفرین ہے بھئی آفرین ہے آفرین ہے توڑی سمجھنو سلام آفرین ہے وہ سکھا پھر فغیر آتے تھی اچھ جاؤ سکیم انہوں لے کے آنے وہ سکھا جیو تو دنیا تو پڑھتا کر رکھا آفرین ہے آفرین ہے اوہ تو جی ہم دالی چالی جی 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 جس دنیا تو بردہ دار گیا جویں ان کوٹے چون ڈیر سارے بندیاں در چیرے مرجا گیا اے آئیں پورا دربار پھر مرجا گیا در بادشاہ سر پکڑ کیا کیوں سا کیا ہوئے جو تو مر گیا ہے اس کے ہاں چھوڑ گیا ہو اکیم پھر تو نہ کیوں لے جو دو دن پتا آئی ہوئے جہاں چھوڑ چکا ہے پھر تو میں نے امید کیوں دیوائی میرے دل چمید جا گئی میرا پتر زندہ ہو جسی علاج جی دا کرن اللہ حکیم موجود ہے اوہ سا کیا بادشاہ چلامت نواز نہیں جوڑا امامت نو موت نہیں انہا دا پتر ہنے موجود ہے مجھے چھوڑ چھوڑ کیا مجھے چھوڑ کیا مجھے چھوڑ چھوڑ کیا موسیقی 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 انہوں نے بیسا شروع کی تا جے اٹھ کے اس بسرکار دنال بدزبانی کی تھی نبیان سلطان دے پتر امیر حسن علیہ السلام بادشاہ فرمایا تو عورت ہو کے مردچ کیلیں آئیں مردچ کیلیں آئیں مردچ کیلیں آئیں مردچ کیلیں آئیں بے کھا ہج پتہ لاک جیسی گونہ کیے دیں بادشاہ کیا اچھا اسا کیا جی اسا کیا نہیں کر پھر جا جتنے گھوڑے نہیں لے جا جتنی دولت چاہی دیا لے جا جتنے فوجی چاہی دیں لے جا اوہ حکیم میں نے اتھے چاہی دیں اوہ حکیم اوہ حکیم اوہ حکیم بادشاہ سلامت تسی ایک ملک دیں بادشاہ ہو تسیدی کالا میں پہ کرتا نا اوہ کائنات بادشاہ ہے بادشاہ ہی ملک دیں بادشاہ ہو اوہ حکیم بادشاہ ہی سلامت بادشاہ ہو کسیدی کالا میں پہ کرتا تسیدی بادشاہ ہو تسیدی ایک ملک دے بادشاہ ہو تسیدی پہر میں ملک دے تو تسیدیئیر سب پہ کردے ہوتے جلالیاں پہ پہ کھاندے ہوتے جدی میں کالے کیتے ہی سرکاراں وہ کہنات دے مادشاہ نہیں انجھے تغینہ ہونا آجنا وہ ساکھا کہ ابو خیضہ اگر کو ایتھے نہ آیا میں تیری خاندان نوں اپنے پتر دے نال دفن کر دیا جے توں کال ایتھے نہ ہویا میں تیرے پتر نوں تیرے دنیا نوں تیرے اہلے و یال نوں سارے دیاں کبرہ میں اپنے پتر دے کبرہ دے نال بڑھا جا لے کیا موت ڈر آیا زہری گا لے موت اپنی اولادی بندہ ہوئے کے بندہ ڈر ہی جاندہ اور پورا بری آیا در بار خوش پا ہونے صحیح ہے ہونے پتہ لگ سیا دعا بھولے جتھوڑی جو دعا بھولے جتو بادشاہ نے انواقعہ نہ لے جا کوڑے کتنے لے جانے نہیں نہ لے آیا ہونے تکا نہ میں تنے قتل کر دینا تیرے خاندان قتل کر دینا ہونے پرشان ہوئے ہاں موت دے ڈر دی وجہ نال گھوڑا لے کے دوڑنا شروع کیتا اجے اس ملک ازربائی جان بھی کراس نہیں تکتا جنگل بھی آبانی چودہ گھوڑا گرمی دی شدت ہدت دے نال ڈھٹا تے مر گیا اور آپ انصاف کرو جس گرمی دی وجہ نال گھوڑا مر گیا اور اتھے بندے دی اپنی حالت کیا اسی کچھ دیر گزرندے بعد آئس آب بھجنا شروع کر دیتا اجے کچھ دیر ہی بھجیا اسی جو زمین تے ڈھٹا ہے تے ویگ یادہ ہے میرا اللہ میری مدد کریں اکھا مانگ لازے دے بعد ایدھی آنکھوں کھولیا اس وکھے یادہ ہے میرے سامنے کوئی نورانی شخصیت تھی آئے خوشبو میں محسوس ہوئیے میں انجھ لگتا ہے او جڑی ہستی نہیں جن میں لینڈ تو رہا ہوں ہاتھوں بننے بادشاہ ناراض نہیں ہونا ایس گملے تھے میں وکڑنا ہے عقیدے بولنے عقیدہ جدا معرفت بلند ہوئی اسو بولنے ہیں جدی معرفت چھوٹی ہوئی ذہن چھوٹا ہویا کون گال دی سمجھ نہیں یعنی بھی شاگال ناکھیں کیڑی اسے کہ جی بادشاہ ناراض نہیں ہونا اے رتا بٹنے یادہ بہت جن دی جن اسے کہ بادشاہ ناراض نہیں ہونا اے میں جمین کے ڈٹھاں تے میں اکھے یا اللہ مدد آئے تسی ہو اس میں لے حسن بادشاہ مسکرا کیا تے نے چیڑا دی اوٹو بلا دینا اے سن بیجتا ہے ہر 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 کیسے ہر 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 ceramانا ہے کہا موسیقی 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 ٹیمال بکھنے ہی نہیں ہوتا انہیں نہ کھڑ جائے چاہتا بہرہ جی گالمینہ ہو جائے بادشاہ آج ہی پتر مارے کیا ہوتا فرمایا چال تو چلیئے بہرہ جی بہرہ جی بہرہ جی اجے انجدہ انجی دربار کیونکہ تھوڑے ہی بات تکجھ رہے آئی انجدہ انجی سارے بیٹھو ایچ ایم ہی پتر مارے کیا ہی سارے بہرہ جی بہرہ جی بہرہ جی بہرہ جی محمد سارے پترے دے نال نفرن ہسن بہرہ جی بہرہ جی دروازے دے اندر پہر رکھے پھو خیزہ آج 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 اللہ علیہ وسلم بادشاہ حیران پریشان تو سکھیان میرا پتر یہ تو پہلی میری ساٹھے کو لائے کہ تو میرا کچھ جانتا ہے ساٹھے ملک کی چاہے پہلی دفعہ ساٹھے کو لائے پہلی دفعہ میرے دربار چاہے پہلی دفعہ تو کی میری جانتا ہے بندہ دکھ لگنا ہے میں اتنی تھکاوٹ دے باوجود بھی میں نے تو اٹھے بستے کی تھی دکھ لگنا ہے جس بندے میرے نال داد نہیں جانی کچھوٹسی کارے کے ساتھے رہنا ہے وہ ساکھیا اباہ ملکل موت میں ناسمان دل ہے کہ جا رہے آئی اے ہستی آئی جس ملکل موت ہتھ جو میری روح پکڑ گیا کھائی پچھے ہو میں ہسنے تھی زندگی میں آ دی تھی ہے ہاں 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 ساکھا با یہ ہے جس ملکل موت میں جنک دکھتی ہے ہاں 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 اس وے لے ورہ دروار اس کا موشیسا سال گی مالسہ گدمہ دے دے پہا ہاں ہاں ساکھیا جی ساڑے سامنے تھے تسی نماز بھی پڑیئے ساڑے سامنے وضو بھی کیتا ہے تسی ملکل موتنوں میں جنک دیتی ہے دلسمجھ جن نہیں آئی نماز بھی پڑیئے دعا بھی منگیئے وضو بھی کیتا ہے پھر ملک الموت نے مجھد دیتی ہے سمجھ سے گل نہیں آئی اے کہتے رہ کے پتہ کی میں پورا دربار حیران جمیں وچود ہوت رہے بندے پریشان انہاں نے میں سمجھا دے ہوا تاکہ انہاں دا ذہن کسے اور پاسے نہ دل جاوے جس میں لے ایک علاقی تینہ بادشاہ بریدر بارچ نبیہ دے سلطان دے پتر مسکر آکہ فرمایا اتے رہ کے سی خدا دی خدای دا نظام چلانے یا اتنے سجدہ کر کے انہی توحید بچانے یا یہ توحیدی پہچان کرنا اللہ نے انہاں اپنی صفات مظہر بنا بیس جہان دے بچی ہے جڑے کون نور و منتون انہاں اپنے یہ سمجھتا ہے اے ہی بچے ہیں جو علی بات چانے جس بلے خیبردہ دارو کھڑے ہیں کدے نہ لو کھڑے ہیں ہاتھنا انگلی نال اکھڑے ہیں اتنے یودیاں نے بکھیانت انہاں کیا بھی ایک ہمیں ہو سکتے ہیں جڑا بی بٹا مادر ہوئے ایک انگلی نال کی ہمیں اکھڑ سکتے ہیں کھے پڑھتا تھا کھے پڑھتا تھا کھے پڑھتا تھا کیا سمجھ دیو خول گیاں میں بیکھ رہے ہیں جینہ دے نہیں اکھڑے گا وہ گولدیں گے جینہ دے ہو اکھڑے گا جینہ دے امام اکھڑے گا وہ سرکار چھوٹ چھا بٹھ دی وہ تواڑے دے ساڑھے امام اکھڑے گا انگلی دے نال چالی یودیاں دے ٹولا میں پڑے گا کہ امام دے کو لائے امام وہ اندے جیڑا کائنات دے نگاہ رکھے موسکر آ کے اپنے صحابی آلوے کے پیادن میرے عوستے روٹی لےیا ہووی او جیڑی سکی ہوئی ہو علی بات چاہ نے روٹی بھگو کے پانی اچھ کھانی شروع پیتی او یو دیا ندھولا جیسویر علی بات چاہ دے کھول مجھے اونا کھا بیٹی بڑی ہستی کھے بردہ دا رنگلی نال تے روٹی سکی ہوئی پانی نال ہو بندہ نہ بولے جڑا میند تعداد نہیں دے سکتا ہو سویلے وہ جہودی واپس ٹور گئے اونا سمجھے یہی خدا ہے او سارے واپس گئے علی باتشاہ سجد سر رکیہ دن مالک کبار رہی میں علی نے ہمیشہ تیری توحید وست سجدہ کیتا ہے باتشاہ نے کیا تھا ہے جی تُسی ساڑے گارج رکھو آجی ریاد تُسی ساڑے مہمار حکم آئی بھائیاں دا ماتمیاں دا حکم آئی حکم دی تعمیل ہو گئی مقامہ باتشاہ رات کیام کی تا باتشاہ امام حسن باتشاہ نے سبتہ بیلو آئے باتشاہ گیرہ اس ملک دا ہی ایدر بھائی جان فضل کے نمبر دو دا ہے سرکای امام حسن باتشاہ دے کو ل آگ دے قدمہ دے ہاتھ ل آگ دے تُسی توڑی بڑی مئر بانی تُسی ساڑے گہ رہا ہے تُسا میری بڑی عزت کیتی تُسا میرا پتر جیو آیا ایک احسان توڑوں میری تھی میں توانید بدلے کوئی نگوشہ دینا چاہتا میں ملک دا بادشاہ احسارا ملک میں رہ میں اگر تاج لاکوینہ توانید سیلت رکھ دیوانا توان بادشاہ دیوانا توانید نالیند برابر بھی وہ سویلے رسول فتر فرمایا میں کسی شہدی لوڑا نہیں ہسی زمانے دے ملک دا نہیں ہسا ہم کسی شہدی لوڑا نہیں ہسا کہ نہیں نہیں میں ساری رات سوچتا رہا جو بطول دا پتر میرے گھر رہا ہے میں نے شہر کڑھی دیکھ پچھوڑا تو سنجھ ساڑے گھر میں مان بڑھے ہوں میں کڑھی شہر توان دیوان کڑھی توڑے شاہر آنے شان ہوگئے اس ویلے امام حسن بادشاہ نے فرمایا میں نہیں جو لگتا ہے جو میں تو ساری رات دروندہ لیں تیری انکھان دستیانے تو روندہ رہے ہیں ہاں جی میں ساری رات دروندہ رہے ہیں میں سوچتا رہے ہیں سوچتا رہے ہیں پھر میرے بادشاہ اگزینی ترقیب آئی ہے اگر تسی میرے تن آراد نہ ہو تو میں تو نے دھیدہ رشتہ دینا چاہتا اس ویلے امام حسن بادشاہ فرمایا آپ تیری دھیدہ نا کے ویلے اوہ سا کیا جی میری دھیدہ نا رملہ فرمایا بسم اللہ چھیتے میں تبولے مقام کہ میں مسائب علیہ پاسے آجا ہوں از ادارہ ہوں جو تمہیں مندروں دیگر از ادارہ ہوں امام حسن بادشاہ نے شادی جی تھی شادی دے بعد پھر واپس مدینہ آگئے مدینہ آن دے بعد قجر سے دے بعد بادشاہ آنوں اللہ نے اکدھی عطا کی تھی جدا نام بادشاہ آنے فروا رکھیا جدا نام بادشاہ آنے فروا رکھیا جناب حسن دی زوجانوں فروا دی ماہ ہون دی وجہ نہ لکھا گئے امیں فروا یعنی فروا کی ماہ کچھ وقت گزر ہے یا سین پاک تریبا کہتے ہیں بادشاہ تو سی دعا کرو اللہ میں پتر دے بھی پاک امام تی دعا دا سرویا دنیا تے او آیا جدا نام تا سمائی لتا بھمی لائی شاہ برشاہ آنے فروا بھمی لائی جناب حسن دے بھمی لائی اتنے ہی وقت لگتے ہیں مسائل دے عاشق ملاج لوگو اتنے ہی وقت لگتے ہیں اتنے میند نال میرا پڑھن دے مقصد بورا ہو گیا کھوٹی آئے دے بار پتر دانوں مظلوم دی گروبت دے روانا لیوں جدا نام تا سمائی لکب امیر جناب حسن دے آئے کی تیونا میرا جملہ سمجھ لے جڑے آئے نو کر سکے آج دی رات وکھڑنا ایک اندہ میں ذکر کر رہے ہیں جن دی آج رات مہندیاں ہونیاں شاہ شاہ آج رات بھائی آقادمی مہندیاں لے کے امامہ بہنہ نے ٹوٹنا آئے 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 نو کرنا آئے جوانیاں آئے بڑا سونا ماحول بن گیا ماما بہنہ نے آج رات مہندیاں لے کے جا 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 کے پرسے دن میں خوشش کرنا آج دی رات اور پسا استفادہ پاکستانی نہیں جا سکے پی ایک دو خوشکسمتان جبے جا سکے ہیں جا جڑے اُتھے رہے ہیں وہی رہے ہیں جو دو مسیدواریاں تھے گئے ہیں تو سنگواؤ جیسے ویلے سکھٹھے یاسے اصلا اپنی اکھانا لبکھے شدادہ امیر تواصم نے خیمے دے اندر لوگ مہندیاں لے کے آئے ہیں اُتھے پھر مندیں سوال کرتے ہیں بھلا ہوئے جینا آئے کی تھی مندیں سوال کرتے ہیں آج رات بھی توسی یہ مہندیاں لے کے کیوں آئے دیئے ہیں اُتھے ویلے ماما بہنہ رو رو کیا دیئے ہیں اِدھے حسرت اصا پوریاں کر دیاں ہیں اِن بہنہ میں دیئے نہیں لہا سکی ہیں شاہد 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 اتنا ہی وقت لگتا ہے دیلے جو محبت ہوئے دیلے جو بھر حسین ہوئے مندیں دیہائی لکھتا ہے نام کا سمجھ ہوئے آبی تقسیم مطلعہ جملہ سمجھوں کی بھلا حضر حسن زیدی صاحب تھے مال کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کربلا گامشہ انہوں نے کیسے مندیں سوال کی دونا کہ کی بھلا تُسی سید ہو تو اڑے گھر دی گھر لے ایک گلدہ جواب دیو ناراض نہیں ہونا اے دسو جناب اکمن وہ امیر نہیں آکھا گیا جناب اے اونو محمد وہ امیر نہیں آکھا گیا اے واہد حسن اے پتر قاسم او امیر کیوں آکھا گیا ڈاہ نکل گئی ہے ایسیدی روک جاتا ہے اس وجہ تو امیر آکھا گئے باویں جیڈ آئی کھانا ماں کھویں نہیں آئی ایسا ایتو تک میں پڑے اے سمدہ بھی ماں دیکھو باہ بھائی 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 بڑی روحانیت اللہ بڑی روحانیت اللہ بیکھ رہے ہیں ہم کوئی ایسا ازادار نہیں جیدی اکھا دا حضور حالے نا ویہا ہوئے خیمے چھمی کر بلا آمدہ محرم دی ڈھل دی دی کر اپنے خیمے چھموز دیں ماں خیمے دی اندر دا کل ہوئی کیڑا بندہ ہے حسلیہ نہیں ہونا ہے جیدی آئے نہ نکلے جڑا جملہ سمدھ کے آئے نہ کرے ماں کاسے ملے پاس کے ویہ کے پیادی میرا پتر حالے تو زندہ ہیں حالے تو زندہ ہیں زندہ ہیں آدھا امہ کے کر رہاں چاچا اجازت نہیں دیں دا تو ساکھے میں نو مان دیں دے میں یتیم جاہاں دے جاہاں گڑے مواس سے ماں پتر نو لے کے چلتے ہیں ہاتھ پتر دا پکڑے ہیں لے کے چلتے ہیں ہاتھی میرا بے جاؤں میں تو لے جاہاں حسین بادشاہ دے پول آگے جڑے شریف خاندان دے لوگوں میں چھو یقیناً تو ساں سارے ہی شریف خاندان دے ہو تو ان پتہ ہے ناں ماں مر جاوے تو بٹی بھر جائی ماں دی جاتے ہیں شریف خاندان دے جو ماں مر جاوے کیڑی بٹی بھر جائی کر دی ہوں دی وہ ماں دی جاتے ہوں دی اولادِ زہرہ ماں دے پر منجندِ باد جنابِ حسن دی زوجانوں ماں دی جاتے سمجھ دیاں اس ویلے بھر جائی نوانے ہوئی کھئی پرسی چھوڑی علی بادشاہوی علی بادشاہوی زمین تو اٹھے حسین بادشاہوی اٹھ کے استقبال کر کے پیادن ہما بھر جائی تُسا حکم کرنائی میں آ جاندہ تُسا دوڑ کے کیوں آیا اور رونی تے روکیا دی نہیں بادشاہ غرزان لے آن دے میں تھوڑے پوئے تے سوالی من کیا یہاں تے پچھڑا یہاں میرے پتر دے نصیبِ شہادت نہیں روکیا دے نمہ بھر جائی میں نوک کرا کیا میرے پتر دے نصیبِ شہادت نہیں روکیا دے نمہ بھر جائی میں گل قاسم دے سامنے کرنا دے نام چاہدہ لیکن اگر تُسا آنگے ہو اور کوشش کرنا یہ وینڈ جڑے میں آج پڑھ رہے ہیں جس غریب تھی میں شہادت پڑھتا پیانا اے جتنے جوان لو بیٹھے تو آٹی کا مزگم آئے نکلنی چاہی دی ہے اگر تُسی ہائے نہ نہ کر سکو تے میں جوان دے حصہ دا مسائب پہ پڑھتا جوانوں تُسا آج نہیں نہ رونا پھر قدر رونا ہے یہ جوان دی حربت ہے تے تو آٹا ماتم جوانا دا آونا چاہی دے بزرگان دی آئے نکلنی چاہی دی تو آٹا ماتم موڑنا چاہی دے اس وقت رونا تے رو کیا دیر میں اس وقت اجازتنا پہ دیندہ ایک حسن پھر آ دی میری نشانی ہے ایک رید اعلان دے بعد میری دھی دا گھار ہو جڑا ریسے شاکر 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حلید ہی نہیں راضی ہوگا اجازت ملیے جڑی رویت میں پڑھئیے جڑی رویت میرا تک پہنچیے اجازت ملیے اس تاویز تے جڑا تاویز امام حسن بادشاہ نے بتائی میرا پتہ رہت ان کیسے ہوئے اوک ہے میں لے کم مسئی اچانک شہزادہ رو رہیا خیمچ بیچ کیا اچانک ہاتھ ہی تے گیا تاویز نظر آیا تاویز کھولیں تحریر پڑھندے بعد شہزادہ دے چھرے دے مسکرہ ہٹھے یہ رو دے ہوئے چاچے حسین دے گولا کیا دیں چاچا اے تاویزے حسین بادشاہ نے ہاتھ کھولیا تاویز دیں یا پیلیں سطنہ تے لکھا ہے حسین کربلا دامو حرم دی دردی دی گر جیسے میں لیتن شام تو کوفہ لیا خودیاں ویڑ جاوانا اے میرے کا سمجھو میرے حسین اجازت سمجھے میں حسین اجازت سمجھ کہ انہوں اجازت ضرور دے میں شاہ باش شاہ باش دلیل اتنی بزنی آئی مسیحت بھرا دیا نائی کہ رو کے پیادینا او میرا ایک کفن دے مان دودھا کفن پانا لہا بھرا آہ اجازت جاو جاؤ باسم تیاری کرو نہیں جاو دا کتنے مندے آئے کرسندی کتنے مندے ماں تم کرسند ہیں زندہ باسم ماں کفن پوائے آہ کہتے حسین اجازت سمجھے میں حیران ہوں انہوں سمجھ نہیں آئی میں سمجھا نہیں سکے آپ میرے یہاں ماں بیڑا میں نے کوئی ایسا بندہ دے بکھاؤ کوئی ایسی ماں دے بکھاؤ جیسا آپ نے ہتھیا کیا ہوئے جا میرا پتر شہید ہو کے آمین کائناہ دی پہلی ماں آئے جاڈی کربر آئے جاڈی میرا پتر پوش اس کریں ماں دے کھیر دے کوئی گل نہ ہوئے رو کیا دے اممہ ہر کہیں دی لاش آسی میری لاش نا آسی میرے ٹھکڑے آس نا آس باہ 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 ہو پر لاکے روڑا لے ہوں یقیناں تو اڈا رشتہ ہے تو اڈے دیل اچھ کبرِ حسین ہے جنہ دی ہائے نکل رہی ہے روڑا ہوں سے جدہ نقصان ہوئے روڑا ہوں دے جسے نال رشتہ ہوئے وہ مظلوم دے گھر پتر روڑا لے ٹھوڑ دے ہیں سانی دلنا بین دے قریب آؤں کرنی دھیرے مدن کوئی جوان برداش نکل سکی شہزادہ امیر قاسم نو اجازت میں لگی سوڑا پیار اڑتائی عباس بادشاہ وکرین حسین بادشاہ وکرین جنگ میں نہیں پڑھنی حرزق شامی دے چار پتر انفینار کی تا جس میں لے حرزق شامی وکھ ہے میرے چار پتر مارے گئے تو سنجان دے ہو میں کتنا ہی ساتھ ہی ساتھ چھوڑ گیا ایک تسار دن آر میں وینڈ پڑھ دا بیاں جس میں لے حرزق شامی وکھ ہے نا جو میرے چار پتر مارے گئے حزارہ نال اکلہ لڑ دائی عباس دیویں نگائی حسین بادشاہ دیویں نگائی حظرہ روحیل کر کے بادشاہ امام حسین دعا دے ہاتھ جائے عباس دعا دے ہاتھ جائے ماں مسلط میں ٹھی آئی دعا دے ہاتھ جا کیا دی میرے اللہ میرے یقین دی مدد کریں اے دو دھوڑ پھٹی جنابِ قاسم تلوار دی نوک دے ارزق شامیدہ سر لے آگے تمہاں چاچیاں دے کول درمیان سک گیا دے چاچا دکھے میں تسانہ ہوں گا شاہ باشو بھلاؤنے جنہاں ہائے کتی ہے بھلاؤنے جنہاں ہائے کتی ہے اولاد زندگی مگو جنہاں دے اولاد نہیں ہے اولاد مگو شاہ باشو یار رون دے دنے نزاداری دے دنے ناہائے آج نہیں کرنی چاچا دکھے میں تسانہ ہوں گا اینا کوفیاں میں کوفا بھی کھان گا اینا شامیاں میں شام بھاؤو قریب دی گروبت تیروں رہے ہیں فرمایا جاؤو دیچا جنگ کرو اور جیس ارضت شامیدہ ماریا ہوں گیا کہ کوئی عام بندہ نہیں کہ میں رہسان دی فوجیں چھل بلی مچ گی کہ میں غیرت انہاں ایک دوئے آلے پاسے ویک کیا دن آج پتہ لگ گئے اس گھردہ چھوٹا بھی ہے لیے اس گھردہ بٹا بھی ہے لیے انہاں کیا یہ نہیں مریندہ میں اتنا پڑھ ساں تسا میری ذاتری دے انداز تو واقع ہونا ہے یہ انتظار نہیں کیتا کہ مجمع اتنا کھڑا ہوئے تھے میں ہمیں بر چھوڑا نہیں نہیں اپنی روحانیت یا عقیدت نال میں اتنا پڑھ دینا جتنا بندیاں دے رو لے آونا دا اپنا مقدر مظلوم دی گروبت روانا لے دوبارہ شہر آدھا ہے امید کا سم جنگ بستی آئے فوجہ نہیں دیا دے بھجنا شروع کر دیتا ہونا کھڑتا بھی یہ لیے چھوٹا بھی یہ لیے حضر داروں مظلوم دی گروبت روانا لے ہوں جس میں لیبنے ساتھ بکھے ہیں جو اے اینجنی مریندہ میرے حرد لان کر کے پیان دے ایک ایک کلو نہیں مریندہ چون پاسوں فوجہ دے بدل ویڑ جاؤ آواز کیا آواز کتنے بندیں جڑے ہائے کر سکتے ہیں کتنے بندیں جڑے ماتم کر سکتے ہیں رو رہاں کے پیان دے اینج اس میں لے شہزادہ میرے کاسم جدن فوجہ در اشکاس مالے پاس مڑی ہے ہڑ میں کی میں چھپا آوازہ داروں کاسم فوجہ دے درمیان اینج چھوپ گئیں ہیں جو میں چاند بدلیاں دے درمیان چھوپ گئندہ ہے شابہ شاملو دیاو شاملو دیاو اینج دالے میں ہڑ پڑنے ہیں جیسے لے داداروں فوجہ دے درمیان کاسم آیا ہے بے گیرد گیرہ پاکی آدھ دوروں کھلو کے پتھر مارو پتھران دی بارش نائموں کے کرا میلان کر کے آدھائے دوروں کھلو کے انہوں تیر مارو تیر سجا مافی دے ہوں جو ملا سخت ہو ہے تیر سجیوں لگتے ہیں کاسم خبی جو گویندائی خبیوں لگتے ہیں سجی جو گویندائی اچا تیران دی بارش نائموں کے ایک ارامی ایران کر کے آدھائے انہوں نے سے مارو ایک بے گیرد نیزہ مارے اونسلش زیادہ بھوڑے دے گل بھائیں پاکے تُوہاں چاچیاں لے پاچے کیا دا یتیم نواز یتیم سمجھ کے ماتوں مکرے یو بندہ یار جیسے مزلے چماتوں جیسے شاہب آش شاہب آش یار ساتھا پسا پے کردے ہو یہاں کبھر دے ماتوں کردہ نکھوائی میں آکھا رہو کیا دا یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہونے مات شاہب آش جی بابا جی بابا میں لکھ بری آخا رہو کیا دا یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہونے مدد میری نو آوانج رہو کیا دے تے کواس دا اکبر اے ہو قاسم دا او آلہ آش میری پوچھا با جی حسین بادشاہ دن کاسم بچڑا جیڑے اگلتھے انہا دمین نہیں بلایا تو کیوں بلے نے رو رو کیا دے چاچا قدا نہ بلا ہوا میں بکھڑے کتنے جوان اس جملے جماعتم کر دینا جیڑے جوان بیٹھے اکڑیاں جوانیاں سلامو دوان ماں پیو نصیبو پچھا رنے قاسم دے رو رو کیا دے چاچا کدانہ بولاو میں ریک پاس گئے پیر کوئہ آوے چھا شہبا شہبا شو ساتھا پوٹوسا کےعد بالی والیauft واہ بہی بہ واہ بھائی بہ نوکرہ ہاتھوں må Vocabe چاچا قدا نہ بلاو میرے پاس گئے پیر کوئہ آوے چاچا تے آزین گھوڑے موسیقی 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 موسیقی